کیا واقعے میں ہی پاکستانیوں کے ویزے لگ رہے ہیں دبائی کے یا ایسے ہی ایک سوشل میڈیا پہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یا جنہوں نے چھ ماہ ہو چکے ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا ان کے ویزے ابھی تک کیوں نہیں لگ رہے ہیں جو بندے دبائی جانے کا سوچ رہے ہیں چاہے وہ انسکلڈ ہیں یا سکلڈ ورکر ہیں کیا ان کو جانا چاہیے اگر جانا چاہیے تو کتنے دن میں ان کو ویزا مل جائے گا اس کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے اور جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں لیبر ازرا جو انسکلڈ کیٹاگریز میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے اور کب تک کتنا ٹائم لگتا ہے ویزا اپلائی ہونے میں یا آپ کو ویزا ملنے میں اور آپ اپنا سٹیٹس خود کیسے چیک کر سکتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے السلام علیکم گائز میں اولا مسغر اور آپ دیکھ رہے ہیں 786 فری ویزا یوٹیوب چینل تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ڈسکرپشن میں ویڈس اپ گروپ ہے آپ چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں اور ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈاوٹ کو لگین یہاں پہ رپیٹ کر دوں بہت سے لوگوں کو ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ صرف ٹیکس کر دیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کو ٹیکس نہیں کرنا آتا ہے تو آپ جو ہے ایک وائکس کر دیا کیجئے گا جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم آپ کو ریپلائی ہنڈرٹ پرسنٹ دیں گے لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ایک دن دو دن یا تین دن ہم آپ کو ریپلائی ہنڈرٹ پرسنٹ دیں گے چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے چھ ماہ پہلے اپلائی کیا تھا تین ماہ پہلے اپلائی کیا تھا ان کے ویزے کیوں نہیں لگ رہے یا کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ان کا سسٹم جو ہے کس طرح سے ورک کرتا ہے کیسے پروسس ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کے ایجنٹس یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو ایجنٹس کے ثرو اپلائی کرتے ہیں جنہوں نے چھ ماہ پہلے اپلائی کیا تھا اس ٹائم جو ہے سسٹم بھی اپ ڈیٹ ہو رہا تھا اور اس ٹائم جو ہے بہت سے ایشو آ رہے تھے جیسے کوٹے کا ایشو آ رہا تھا سسٹم کا ایشو آرہا تھا نیم کا ایشو آرہا تھا پیمنٹ کا ایشو آرہا تھا تو اس وجہ سے جب آپ کا ویزا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ایجنٹس جو ہے آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور سم ٹائم پہ آپ کا ویزا جو اپروول اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ تو جب ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور باتوں کو سمجھئے گا کیونکہ آپ نے ویڈیو اس لیے کلک کیا ہے اپنے نالج کے لیے تو سب ہی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے کنفرم بتا دی جائیں گی ویزا آپ نے کہاں سے لینا ہے اور کون سے ویزے ابھی آئے ہوئے ہیں ایجنٹس کے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ کو گائیڈ کر دوں کہ جب آپ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں دی جیے میڈیکل کرائی ہے وہ سب کچھ جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ویزا اپلائی کرتا ہے سم ٹائم پہ وہ پیمنٹ جو ہے آگے ٹرانسفر نہیں کرتا ہے سم ٹائم پہ آپ کا جو ویزا اپلائی کرتا ہے اس میں پاس بورڈ میں یا آپ کے نیم میں کچھ چھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویزا سٹک ہو جاتا ہے یہ ہے جو چھے ماہ جن کے ویزے لیکن ریسنٹلی ابھی جو ویزے ایشیو ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں پندرہ بیس لوگوں کے دو تین دن پہلے ویزے آ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے تو یہ آپ ان کا ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں ٹائم چیک کر سکتے ہیں تو ان کے ویزے نکل چکے ہیں بہت سے لوگوں کی ٹکٹس وغیرہ بھی ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں اپنے ایجنٹس کو اگر یہ ویزے بیجنا چاہیں یا ان کی ٹکٹ دکھانا چاہیں مطلب اپنے حوصلہ افضائی کے لیے یا پروف کے طور پہ تو آپ ہم سے کونٹیک کر کے ویزے پہ میسج کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم یہ ویزے جو ہیں ٹکٹ جو ہیں آپ کو سینڈ کر دیں گے تاکہ آپ اپنے ریفرنس یا ایجنٹس یا جو بھی آپ کا دوست عزیز ہے آپ اس کو سینڈ کر کے اس کو بولیں کہ ہمارا ویزا کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہی ریٹن میں جواب ملتا ہے کہ یہاں پہ ویزے بین ہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے آخر یہ ایک ڈیجی ٹیل ایک ایڈوانس فیوچر میں چلنے والا دوبائی ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی تک سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوا یا ویزے بین ہیں کچھ ایسا نہیں ہے بلکل ویزے لگ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے لگ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ دوبائی جانا چاہتے ہیں تو لیبر ازرات کے لیے انسکیلڈ والوں کے لیے اس کے لیے کوئی ڈگری ریکوائیڈ نہیں ہے کوئی کچھ بھی ریکوائیڈ نہیں ہے صرف آپ نے اس ایجنٹس کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کچھ آئیے تو آپ کانٹیک کر کس کا نمبر لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں تقریباً پچاس لوگوں نے کانٹیک کیا ہے مجھ سے بھی اور ایجنٹس سے بھی تو انہوں نے مکمل ڈیٹیل لے کے تو لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پیمنٹ کا ایشو جب آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے آفس میں آ جائیے یہاں پہ آپ بات چیت کیجئے ویریفائیڈ کیجئے اس کے بعد آپ ایڈوانس پیمنٹ دیجئے تو وہاں پہ آپ لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے آگے سے کہ نہیں پہلے ہمارا ویزا آ جائے اس کے بعد ہم آپ کو جی پیمنٹ کر دیں گے تو ایسے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ پہلے آپ کا کام ہو جائے اور بعد میں آپ پیمنٹ دے دیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھاگنے والے نہیں ہوتے ہیں پیمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے لیکن ہم نے بھی آگے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے ایجنٹس نے بھی آگے پیمنٹ پرس ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہی ویزا اپلائی ہوتا ہے تو ہی ویزا آتا ہے نا ابھی ہم ان کو کہیں کہ نہیں آپ پہلے ویزا دے دیں یا فیس وغیرہ پی نہ کریں تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو وہی رابطہ کیجئے گا جو ویزا لینا چاہتے ہیں تو انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں ان کا نمبر آپ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد ابھی جو یہ ویزا آپ اپلائی کریں گے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر جو ہے آپ کا ورک ویزا آ جائے گا ویزیٹ ویزا میں تقریباً دو دن کا ٹائم لگتا ہے ورک ویزے میں تقریباً بیس سے پچیس دن لگ سکتے ہیں پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن مزید لینا چاہتے ہیں کچھ سٹیپ ہو سکتے ہیں مس ہو گئے ہو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو آپ ویڈس اپ پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے